مزلوم کی آواز پی ایم نیوز صرف اور صرف آشک سہو کے ساتھ پی ایم نیوز اسلام علیکم بیگ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آشک سن سہو ناظرین آج کی بیگ سٹوری خوتیجہ ٹارچر کیس اور شباہد گل کے ڈرامے بازی کے حوالے سے آئے ناظرین پی ایم نیوز کی ٹیم کی کوشش رنگ لائی ہیں پی ایم نیوز نے اپنے سلوگن مضلوم کی آواز کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیشہ مضلوموں کے لئے آواز حق کو بلاند کیا ہے کسی کے ساتھ جنسی بیڑی زیادتی کریں یا کسی بھی اسم سوسیلی میں فراد ہو یا کرپین پی ایم نیوز کی ٹیم نے ہمیشہ صافی اول کا کردار ادا کیا ہے جب خوتیجہ ٹارچر کیس میں کیس سے متعلقہ دفعات کی بجائے شیک دانس کو بچانے کے لئے ایم کیس سے متعلقہ دفعات دارجناکی گئی تو اس حوالے سے پی ایم نیوز کی ٹیم نے آواز حق کو بلاند کیا تاکہ مضلومہ خوتیجہ کو انصاف مل سکے تو شوشل میڈیا اور پی ایم نیوز کی کوشش رنگ لائی ہیں اور آخر کار خوتیجہ ٹارچر کیس میں اغواہ اسمت دری چادر چادیواری تکتس پہمالی کی دفعات شامل کر لی گئی ہیں خوتیجہ کو انصاف دلانے میں فیصل آباد کی بکلہ برادری اور فیصل آباد پولیس کی راج تحسین کی مستقع سی پی اومر سعید ملک ایک اماندار اور عظیم انسان ہیں انہوں نے بھی خوتیجہ کو انصاف کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہ فیصل آباد میں درندگی اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی عوام کے جان و مال کا تحفظ ہمارے والین ترجیحات ہیں دوسری جانب خوتیجہ گفور کی ویڈیو بھی مندرے ہام پارا آگئی ہے جس میں انہوں نے وضاعت کر دی ہے کہ میری انسانی درندے سے ایک دانے سے کوئی صلاح نہیں ہوئی ویڈیو ملیادہ فرمائیں السلام علیکم میں ہاں نام خدیجہ ہے مجھے پتہ صبح سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو دیا ہم نے ان سے کوئی صلاح نہیں کی یہ ویڈیو بہت پرانی ہے یہ جب ان کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا کیمپینگ چلائی گئی تھی یہ تب کی ویڈیو جو مجھ سے آنا نے بندوائی تھی مجھے تب بلکل نہیں پتہ لیکھی مجھ سے کس لیے بنوائی جا رہی ہے لیکن میں اپنے مقدمے اور اپنے سٹینڈ پر سٹینڈ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ جانا ہم ان کلپلٹس کو پنشمنٹ دیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے مجھے سپورٹ کریں اور یہ سب کچھ رہی ہے جو ویڈیو بنی تھی یہ بھی بلاک ملنگ کے لئے بنی تھی ہم نے ان سے کوئی سلانی کی ہم اس پورے کیس کو کنٹیسٹ کریں گے مجھے پتہ سباز سے سوشل میڈیا کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہم نے ان سے کوئی سلانی کی یہ ویڈیو بہت قرآنی ہے یہ جب ان کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا کیمپینگ چلائی گئی تھی یہ تب کی ویڈیو جو مجھ سے آنا نے بنوائی تھی مجھے تب بلکل نہیں بتا رہی مجھ سے کس لئے بنوائی جا رہی ہے لیکن میں اپنے مقدمے اور اپنے سٹینز پر سٹینڈ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ زیادہ ہم ان کلپرٹس کو پنشمنٹ دیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے مجھے سپورٹ کریں اور یہ سب کچھ رہی ہے جو ویڈیو بنی تھی یہ بھی بلاک ملنگ کے لئے بنی تھی ہم نے ان سے کوئی سلانی کی ہم اس پورے کیس کو کنٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ ناظرین انٹرنیشنل نوسرباد شبادگل کی بھی ایک ویڈیو مندریاں پر آ گئی ہے جس میں وہ پولیس والوں سے رپورٹ چیک کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے شبادگل کی ہوا نکل چکی آئے ملک میں انتشار پھلانے والوں کو قیفر کردہ تک پہنچانا چاہیے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک نے جس کو بھی عزت دی وہ غدار وطن ٹھہرا ملک دشنوں کے ایجنڈوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے واجبال قتل ہیں افواج پاکستان ہمارا فقر ہے شبادگل جیسے نوسربادوں کو عبرتناک سزا ملنے چاہیے شبادگل کی ویڈیو ملائضہ فرمائیں جس میں وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں جیسے وہ بام دماکے میں زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب انٹرنیشن نوسرباد شبادگل کی دوسری ویڈیو ملائضہ فرمائیں جس میں نوسربادوں کا سردار شبادگل ہسپتال میں ایسے گھوم رہا ہے جیسے پارک میں کوئی سیر کا راؤ ناظرین شبادگل جیسے منافقوں کو تو سزا ملنے چاہیے مگر ساتھ ساتھ شبادگل کے لیڈر عمران کھان کو بھی سزا ملنے چاہیے تو حین رسالت کے مورت کے واجب القتل ہیں عمران کھان نے سلیمان رشدی کی سپورٹ کر کے دنیا بار کے مسلمانوں کی دل اظہار کی ہے فترہ کھان کا اصل چہرہ بے نکاب ہو چکا یہ فسادی عالمی سادش کا حصہ ہے اور امت مسلمہ کی تباہی چاہتا ہے پی ایم نیوز کی ٹیم نے اپنے پروگراموں میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پاکستان میں یہودیوں کا آجنٹ ہے قادیانیوں کا چیف سپورٹر ہے آج پی ایم نیوز کی جو سٹوری سچ ثابت ہویا ہے آپ ٹی ٹی اے کے ورکرز کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دین اسلام کے ساتھ ہیں یا شاتم رسول کے سپورٹ کرنے والے قادیانیوں کے ایجنٹ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان اور افواج پاکستان کی افادت فرمائے ایک اور بیک سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے میز بان آشک حسن سوکو اجازت دیں اللہ نگے بانے